بسم اللہ الرحمن الرحیم نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے بات کرتے ہیں سینٹ الیکشن کے اوپر صبح سینٹ الیکشن ہے اور اس حوالے سے جو اس وقت میڈیا میں ہائپ کریئٹ ہو چکی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پانی پت کی لڑائی شروع ہو گئی ہے حکومت یوسف رضا گلانی کو ہرانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں اور حفیظ شیخ کا کیا سٹیٹس بنتا ہے اور اگر گلانی صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے مستقبل میں عمران خان کی حکومت پر اور خود ان کے اوپر جو کہا جائے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے اس پر بات کرنے کیلئے میں ساتھ موجود ہیں سینٹ الیکشن کمیشن کے ماہر بھی ہیں اور بڑے ان چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا کیسے دیکھ رہے ہیں نمبر گیم کیا دیکھ رہے ہیں اور یہ جس سطح پر پہنچ گیا آپ کو لگتا ہے کہ گلانی جیت سکتے ہیں ہار جائیں گے بہت شکریہ ناظر صاحب آپ نے وقت دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے دلچسپ اس سے پہلے ماضی میں سینٹ کا الیکشن یا اتنی ہائپ کریئٹ نہیں ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ جس پارٹی کی بھی مرکز میں حکومت ہوتی تھی ماضی قریب یا ماضی بعید میں گزش تک تقریباً بیس برسوں کو ہمارا بھی تجربہ ہے کبھی اتنی ہائپ کریئٹ نہیں ہوئی تو مقصد بھی ان کا یہی تھا پہلی بات تو یہ ہے جیت یا ہار سے ہٹ کے ایک ہائپ جو ہے وہ زرداری صاحب نے کریئٹ کر دی ہے میڈیا میں اس کے اوپر ڈیویٹ سل رہی ہیں بیس سل رہی ہے پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھیں کتنی کانشیس نظر آ رہی ہے اس نشیس کے حوالے سے اور یوں لگ رہا ہے پنجاب میں تو فیصلہ ہوئی گیا خیر باقی سن کے پی کے اور بلوچستان میں بھی مطبق کموں بیش اسی قسم سے آئے گا وہ جو تناسب ہے کوئی زیادہ لمبا چھوڑا اس طفح کیونکہ ہائپ اتنا کریئٹ ہوا سپریم کورٹ کا فیصلہ پھر ویڈیوز آئیں پھر باقی ساری چیزیں کہ مشکل ہے کہ کوئی اس طرف سے کوئی ایسی چیز ہو لیکن بہرحال اسلامباد کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا فوکس ہے اور نمبر گیم میں بشک جو ہے وہ حفیظ شیخ بلا شعبہ جو آگے ہیں تحادی بھی ان کے حوالے سے بات کر چکے ہیں لیکن میں وہی بات کروں گا کہ ہائپ کیونکہ کریئٹ کرنی تھی یوسف زاگلانی کے حوالے سے آسف زرداری نے اور پی ڈی ایم کو بھی بلکہ یہ کہا جائے کہ پی ڈی ایم کیا بلکہ پورا اس وقت جو سیاسی سیناریو ہے اس کو پی بس پارٹی نے اپنے اسٹسین کے بعد جو ایک قسم سے انہوں نے ہائی جیک کر لیا اب دیکھیں کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہاں کون امیدوار آئے گا کیسے آئے گا بغیدہ انہوں نے پلان کیا اس کے اوپر لوگوں نے آرٹیکاز لکھے ٹی وی پورا ہمز ویرہ ہوئے یہ ان کا مقصد تھا اور جدید اس دور میں میڈیا میں یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہی جو ہے وہ آپ کی سٹیٹیجی چلتی ہے اور انہوں نے دیکھیں کس طرح سے پی ٹی ای کو بھی پرو ایکٹیف کر دیا حالانکہ ماضی میں اور ابھی بھی دونوں کے ترمیان جو ہے وہ اگر نمبر گیم کی بات کریں تو ون ففٹی نائن اور ون ماف کیجئے گا ون ففٹی سیون اور ون سیونٹی نائن یعنی بائیس ووٹوں کا فرق ہے اگر جماعت اسلامی اور آزاد امیدواروں کو نکالیں تو وہ اب کس طرف جاتے ہیں یا تحریکہ کہتے ہیں وہ کچھ جو ہے اس حوالے سے بھی جی ڈی ای کی بھی بیان آگیا ہے ایم کی ایم نے بھی بات کر دیا ہے اور باپ بھی کہہ رہا ہے ان سب نے یہ کہہ دیا کہ ہم بوٹ حفیظ سیکھ کو دیں گی تو اس طرح سے نمبر گیم میں تو حفیظ سے ایک یقینی طور پہ آگئے ہیں لیکن ہائپ ایک جو کریٹ کرنی تھی وہ انہوں نے کر دیا اور جو فوکس ہے وہ انہی کے اوپر ہے جی کہ وہ گیارہ بارہ ارکان اگر توڑتے ہیں تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ یہ کامیابیوں نے ملے گی لیکن خاص طور پہ اب جب یہ ویڈیو ایک سامنے آئی ہے اور ویڈیو میں ووٹ ضائع کرنے کا ایک طریقہ جو بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر اب لوگ بڑی بیس و ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ ایک نئی چیز ہے کیونکہ یہ بات بڑی ٹیکنیکل ہے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک سو اکتر ووٹ ہی لینے ہوں گے جس نے بھی جیت رہا ہے ایسا نہیں ہے جتنے ووٹ ڈلیں گے یا ہاؤس میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے جن کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے ہو سکتا ہے ہاؤس میں سارے ہی موجود ہوں لیکن ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے ووٹ کیونکہ ٹیکنیکل ہوتا ہے اگر تین سو تیس ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں گنٹی میں آتے ہیں ڈلتے تین سو چیلیس ہیں باقی ضائع ہو جاتے ہیں مطلب مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں تو ایک سو جو ہے وہ ایک سو چیسٹھ ووٹ جو لے گا وہ جیت جائے گا یعنی ایک سو اکتر کا فگر نہیں ہے تو بہرحال اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ تو توڑنے پڑیں گے جو ہے وہ پی ڈی ایم کو اگر وہ توڑیں گے یا یا پھر لوگ ووٹ اپنے ضائع کر دیں اب دیکھیں نا ایک سو جس طرح ضائع کرنے کی ویڈیو آئی ہے اب ایک سو اکتر ایک سو نواسی ووٹ ہے ان کے پاس اگر اس میں سے کوئی دس پندرہ ووٹ اگر ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر گلانی صاحب کی گیم بن سکتی ہے ابھی الیکشن کمیشن کا نوٹس لینا کیا اثر انداز ہوگا کل کے دن کے اوپر دیکھیں جی فوری طور پہ تو اس کا فرق نہیں پڑے گا اب دیکھیں سوپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ ابھی تمہارے پاس وقت نہیں ہے نوٹس لے لیا ہے یقیناً الیکشن کمیشن کو پرویکٹیف ہونا چاہیے اور سنجیدہ یہ بات ہے کہ ووٹ ضائع کرنا جان بوچ کے یہ جرم ہے اور آئین کے تحت ان کے خلاف جو وہ کروائی بھی ہو سکتی ہے الیکشن ایک کے تحت کرنا ہی ہو سکتی ہے اور الیکشن کمیشن نے ٹھیک نوٹس لی ہے لیکن اب دیکھا جائے گا کہ واضح طور پہ کے ویڈیو کے اندر کون ہے کسے ووٹ ضائع کرنے کو کہا جا رہا ہے لیکن فوری طور پہ تو اس کا اثر نہیں ہوگا لیکن ایک بیسس والے سے بن ضرور گئی ہے کہ اگر گیلانی صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی اس ویڈیو کو لے کے الیکشن کمیشن میں جا سکتی ہے اور یہ معاملہ یہی پہ نہیں رکے گا اگر یہ ویڈیو پروو ہو جاتی ہے کہ واقعی ان کا بیٹا تھا اور وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے اگر اعتراف انہوں نے کر لیا ہے بلکل میرے پاس تا وہ اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ ویڈیو میری ہے اور میں لوگوں کو قائل کروں میرا آئینی حق ہے تو بلکل اس کے اوپر الیکشن کمیشن یقین ان ایکشن لے سکتا ہے کل اگر نہ بھی ایکشن ہو جیسا کہ فوری طور پہ پی ٹی آئی چاری ہے نہ بھی ہو لیکن الیکشن کے نتیجے کے بعد بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے درست ہے اگر کلانی صاحب جیتے ہیں تو اس کے کیا جس طرح کہا جا رہا ہے بعض زیر تعمیر دانشور بھی کہہ رہے ہیں میں ہم تو زیر تعمیر دانشور کہتا ہوں کہ جناب عمران خان کی جو ہے عدم اعتماد جبکہ یہاں پر اکثریتی دستیاب قورم سے تو میرے خیال میں عمران خان کو تو جو اس کے لئے تو عدم اعتماد کی جو پورا دیکھیں اس میں دو تین فرق ہیں ایک فرق تو یہ ہے کہ سینٹ کا ووٹ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ہوگا اور ہو رہا ہے طریقے عدم اعتماد میں ہاؤس کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد حکومت یا عمران خان نے ووٹ حاصل نہیں کرنے ایک سو بہتر پوزیشن نے ایک سو بہتر بندے شو کرنے ہیں وہاں پہ ہاؤس بغیادر ڈوائیڈ کر کے ایک طرف لے جا کے کہ یہ ایک سو بہتر لوگ جو ہیں یہ عمران خان کے خلاف ووٹ کر رہے ہیں اب آپ خود سمجھئے کہ خفیہ بیلٹنگ میں تو چلیں آپ کچھ کر سکتے ہیں اوپن بیلٹنگ میں جو ان کے اتحادی ہیں یا جو پی ڈی ای کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ایسی اپرچنوٹی ہے وہ ایسا کیوں کریں گے ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے نا ابھی اگر وہ ایک کولیشن کا حصہ ہے جیسا بھی ہے ڈھائی برس انہوں نے گزار دی ہیں ان کے پاس وزارتیں بھی ہیں باقی چیزیں بھی ہیں ایک طرف ایک پی ڈی ای ہے دوسری طرف گیارہ پی ڈی ای ایم کی جماعتیں ہیں وہ گیارہ جماعتیں کو امد بنانا کے بعد خود کچھ رکھیں گی یا جی ڈی ای کو خوش کریں گی باپ کو خوش کریں گی ایم کی ایم کو خوش کریں گی باقی لوگوں کو خوش کریں گی تو یہ معملہ اتنا آسان نہیں ہے ایک فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ سینٹ الیکشن میں اکسریتی امیدوار جیتے گا جس کو اکسریتی ووٹ ملے لیکن وہاں پر ہاؤس کے ایک سو بہتر جو ارکان ہیں تین سو بیالیس میں سے چاہے اس وقت ہاؤس کے ارکان تین سو اکتالیس ہیں چاہے اس دن وہاں پہ تین سو لوگ موجود ہوں ڈھائی سو ہوں دو سو ہوں ان میں سے ایک سو بہتر لوگ اگر عمران خان کے خلاف ووٹ کریں گے تو تب تحریک عدم اعتماد کمیاب ہوگی جیسا کہ سنجرانی صاحب والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا میڈیا نے چلا دیا کہ وہ ہار گیا ہے مدہ وہ ہار گئے ہیں لیکن معاملہ ایسا نہیں تھا اس دن ہاؤس میں جو لوگ موجود تھے اس میں سے اکسریت حاصل کر لی تھی اپوزیشن نے پچانوے لوگ موجود تھے انچاس ووٹ سادق سنجرانی صاحب کے خلاف آئے تھے چیالیس ووٹ انہیں ملے تھے لوگوں نے فوراً علام کر دیا ہار گئے لیکن ان کو ہرانے کے لیے ووٹ چاہیے تھے ترپن اس لیے وہ تحریک کمیاب نہیں ہو سکی کیونکہ ایک سو چار کا ہاؤس تھا تو ترپن لوگ ان کے خلاف ووٹ کریں تو تب بلکل اسی طرح اسمبلی میں ترکیت عدم اعتماد تب کمیاب ہوگی اگر ایک سو بھتر لوگ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف آئیں گے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی نراز نظر آ رہی ہے کوئی یہ جو دو صفحے ایک صفحے پر دو صفحے بنے ہیں بعض وقت یہ تاثر دے رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے غیر جنب دار ہے یا نہیں ہے لیکن ایک بات کے اوپر پہلے تن سے جو ہماری ابزرویشن یا ریڈنگ ہے وہ یہ ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے پاکستان کی اعلی عدالتیں ہو وہ اس بات کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت جمہوری اور آئینی آئے گی یہ ایلیکشن کے نتیجے میں چاہے آپ اسے سیلیکٹڈ کہیں ایلیکٹڈ کہیں یا جو بھی کریں آپ اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں آپ اسی کے تحت صدر کا انتہاب بھی لڑتے ہیں آپ سننڈ کے ایلیکشن بھی ہو رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدالتیں ہو انہوں نے یہ بات تیہ کر رکھی ہے کہ کسی بھی غیر آئینی طریقے سے کوئی بھی جو حکومت ہے وہ گھر نہیں جائے گی یہ میسج دیا جا چکا ہے پی ڈی ایم کو بھی اور یہ میسج پیپس پارٹی کے ذریعے ہی دیا گیا تھا اس لیے پیپس پارٹی نے پی ڈی ایم کو یہ بات سمجھائی اور اس کے بعد انہیں آئینی آپشن یعنی طریقہ اندوائد کی طرف لے کر آئی تو اس وقت اپوزیشن چاہے جتنا مرضی کہیں یا دانشور جتنا مرضی کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانب دار ہوگی ہے دیکھیں غیر جانب دار ہونے کا مقصد کیا ہے پاکستان جیسے ملک میں غیر جانب دار ہونے کا ہمارے ساتھ ہیں جی بالکل غیر جانب دار ہونے کا اس لیے آئیڈیل سیچوشن میں تو یہ معاملہ ہے کہ یا تو کسی کے ساتھ نہ ہو تو کسی کے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر اپوزیشن کو خوش ہونے کا کوئی مقصد بندہ ہی نہیں ہے کیونکہ کسی کے ساتھ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے لیکن وہ یہ بھی تیع کر چکے ہیں بعد ہی کو گیم ڈالا کرتی ہے وہ صورتحال نہیں آئی خلاف ہونا لینا بات ہے غیر جانب دار ہونا اچھا ایک آخری سوال معاف کیجئے ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے بعض دانشیونوں کی طرف سے جی پیبلز پارٹی کے بڑے پرو یا کری بھی سمجھے جاتے کہ کیونکہ بائیڈن جو اب منتخب ہوئے امریکی نئی انتظامی آئی ہے اور وہ سابق صدر آسف زرداری سمجھے بڑے گہرے مراسم ہیں جب آپ کو یاد ہوگا گلانی صاحب یہاں پر وزیر عظم تھے وہاں پر آئے تو اس کو خصوصی ایوارڈ سے بھی نواز آگیا تھا پاکستان کی طرف سے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جی اب اسٹیبشمنٹ کیلئے کوئی اور چوئے ایسا ہی نہیں کہ وہ عمران خان رہے یا نہ رہے اس کو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبشمنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے ایسا دیکھیں جی جہاں تک پیپلز پارٹی والی بات ہے یہ اس کو امادہ سچ تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقت آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی کی جتنے بھی اس وقت سوچ اے اپروچ ہے وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ فل فور مرکز میں وہ کوئی بھی حکومت نہیں لینا چاہتے نہ لیں گے کم از کم ایک ٹرم اور یہ میری اپنی ذاتی ابزرویشن ہے جس طرح سے زرداری نہیں دوزار تئیس کے بعد بھی دوزار تئیس تک صرف وہ اپنی سندھ کی حکومت اس کیور کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی ان کا کوئی پلان نہیں ہے اس لیے یہی معاملہ جو کیونکہ جب نوازشیو اس معاملے کے اوپر سوچتے ہیں تو انہیں یہی لگتا ہے کہ بلاول تو انتظار کر سکتا ہے زرداری بھی انتظار کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی طریقے سے مریم کو دوزار تئیس میں حصہ بنانا چاہتے ہیں یہی وہ اخترافات ہیں آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں مجھے اپنے اس جو ہے وہ تذیر کے پر پورا یقین ہے کہ دوزار تئیس کے الیکشن کے دوران بھی زرداری صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ سندھ جو ہے ان کے ہاتھ سے نہ نکلے مرکز کا انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اٹھارویں یعنی ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس جو اخترافات ہیں جو باقی چیزیں ہیں ابھی دیکھیں پنجاب کے اندر نون لی کی حکومت نہیں تھی اس لیے وہ زیادہ مسائل کا شکار ہے تمام اسٹیبلشمنٹ سے بھی عدلیہ سے بھی نیب سے بھی باقی داروں سے بھی پیپلز پارٹی ان تمام کے ساتھ مسائل کا شکار ہوتے ہو بھی ان کے پاس کہ سندھ کی گورنمنٹ ہے جب آپ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو بے شمار سہولیات آپ کو حاصل ہوتی ہیں ایک چھوٹی سہولت یہی سمجھنے کہ آپ کم اس کم اپنے صوبے کی جیل میں کہہ دیا تو آپ اچھے طریقے سے کہہ دیا سکتے ہیں صوبے کے کسی ہسپٹرک میں جاتے ہیں اے بی سی کٹ اگر تو یہ ساری چیزیں زرداری صاحب کو میں اسی لیے میاں نوازشیف صاحب کی نسبت جائے وہ بہتر سہسدان سمتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو بھی کہ وہ اپنے کارڈز سینے کے ساتھ لگا کے کھیلتے ہیں اور بڑی کمیابی سے بھی تک وہ کھیل رہے ہیں وہ ابھی بھی اسی کوشش میں ہیں کیونکہ ابھی دیکھیں آج جو کچھ سندھ اسمبلی میں ہوا یا اس سے پہلے بھی ان کی صرف یہ کوشش اور ایک اور اس میں امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کیپی کے اندر اور پنجاب کے اندر جو بھی زمینی الیکشن ہوئے ہیں پی ٹی آئی ہارے یا جیتے دونوں میں اس کا ووٹ بینک بڑھا ہے ایون بلوچستان میں بھی ووٹ بینک بڑھا ہے پی ٹی آئی کا جو پشین میں الیکشن ہوئے میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں سندھ وہ وائے صوبہ ہے جہاں کراچی والے بھی پی ٹی آئی سے نراز ہیں اور سندھ سے جانزا پی ٹی آئی جیتی تھی لوگ نراز ہیں آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس لیے جو پی ٹی آئی کی کوشش تھی اور جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دوزار تئیس میں میں خود یہ سمجھتا تھا کہ دوزار تئیس میں کئی علاقوں میں دنے نے سندھ پی ٹی آئی ٹکرائے گی پی ٹی آئی سے اس کے ووڈ بینک دوزار تیرہ کے نسبت بڑے تھے لیکن ابھی جو زمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں لوگوں نے پی ٹی آئی کے نسبت تو یہ چیز زرداری صاحب بھی دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے نسبت وہ دوبارہ سے سندھ کو سکیور کرنے کی سکش کریں گے جی بہت شکریہ فیاض علیہ صاحب آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا دوستو انشاءاللہ کال الیکشن ہے اور جو بھی ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ آپ کو ہم تفصیلات سے آگاہ کریں گے مجھے اور فیاض بھی کوئی جا دیجئے اللہ حافظ و ناسے